جی سٹارٹ کرتے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل ال اقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ اللہم فقہنا فی الدین آمین سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے زبان سے حق جاری کر دے اور آپ کو یہ تفیق دے کہ آپ حق کو سن کر اس پر عمل کریں آمین نام احرم کی محبت اس کے میں نے پارٹس رکھے ہیں کیونکہ ثری ڈیس کی سیریز ہوگی سب سے پہلے اس کی قوزز کیا ہے یعنی ڈائیگنوز ہونا چاہیے کہ یہ بیماری کیسے لگتی ہے اس کے قوزز کیا ہیں کیا وجہات ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ جب یہ قوزز آپ سنیں گی تو آپ کا سمجھ آئے گا کہ اس اس وجہ سے آپ بھی اس بیماری میں مبتلا تھی جس کی وجہ سے ابھی اس وقت آپ انزائیٹی کی شکار ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں یا آپ کی آپ کو لگتا ہے کہ سوسائیٹی میں آپ کو عزت نہیں ہے اور آپ ڈیمیج ہو رہی ہیں اور آپ ویسٹ ہو رہی ہیں تو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ یہ ڈائیگنوز کر لیتی ہیں آپ کا سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ وہ قوز تھی جس کی وجہ سے میں اس ریلیشن میں آئی تو اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن نہیں دینی یعنی اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں دینا کہ ہاں ہاں یہ وجہ تھی ٹھیک بس یہ سمجھ جانا ہے کہ میں غلطی پہ ہوں اور میں مانتی ہوں اور اب میں نے اپنے آپ کو اس چیز سے باہر نکالا ہے ہزاروں میں میسیجز آتے ہیں اور وہ اسی ٹاپک کے اوپر آتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے باہر آئے اس سے یہ ہو گیا ریلیشن اپنے ہزبنٹ سے خراب ہوگا اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں تو اللہ سپنانتاللہ سے پر دعا کریں آپ کو کچھ سیکنڈ دیتی ہوں اللہ سپنانتاللہ سے دعا کریں برعالمین اس کے لئے ہم سننے لگے ہیں تو یہ ہمارے دلوں کو بدل دے ہمارے سوسائٹی میں سے اس گند کو اللہ سپنانتاللہ ختم کر دے اور ہم جو بیٹیاں ہیں اسلام کی شہزادیاں ہیں ہمیں اپنی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ ہم اس لئے تو اس دنیا میں نہیں آئی تھی چلیں جی دو سے تین سیکنڈ میں دعا کریں چلیں جی اب سب سے پہلے ہم ڈیفنیشن لے گے محبت سے ریلیٹر یہ محبت کیا چیز ہوتی ہے محبت خوب رائٹ یہ ایک وہ جذبہ ہے جسے ہم انکار نہیں کر سکتے یہ وہ جذبہ ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے طرح سے ملا ہے محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں بہت رحم کرتے ہیں ہم پہ اور یہ محبت دنیا والوں کے دلوں میں بھی ہے جس کی براہ سے ہم ایک دوسرے سے بھی محبت کرتے ہیں اور دنیا میں کوئی بھی ایسا کام ہے اگر اس میں سے محبت نکال دی جائے تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے یعنی کسی بھی چیز میں اگر آپ نے خوبصورتی ڈالنی ہے تو اس میں محبت ایڈ کر دیں جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گھر بہت پیارا لگ رہا بہت سیٹ ہوا ہوا ہے تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کسی نے اسے بہت محبت سے بنایا اس کو بہت محبت سے سیٹ کی ہے الحمدللہ اس کو ویسٹ نہیں ہونے دیا الحمدللہ تو کوئی بھی چیز ہے آپ اپنی دیکھ لیں جب آپ کچھ اچھا سا کھانا بناتے ہیں اس کے جو پریزنٹیشن ہے وہ بتاتے ہیں کہ کتنے محبت سے آپ نے اس کھانے کو بنایا ہے تو محبت ایک کیسی چیز ہے کیسا جذبہ ہے جو کہ نیچرل ہے جو اللہ سبانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے ہے اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں محبت کا سورش یہ محبت کہاں سے آئی اللہ سبانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہر انسان چاہتا ہے کہ دوسرا اسے محبت کرے اسے پیار کرے اس کو امپورٹنس دے اس کو سپیشل سمجھے اور زندگی میں خوش رہنے کے لئے محبت کی بہت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے جس انسان کے زندگی میں کوئی محبت نہیں ہوتی کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوتا یا وہ خود محبت دینے والے نہیں ہوتے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے خضا میں ایک درخت ہے جس کے سارے پتے جھڑ چکے ہیں وہ کھڑا تو ہے لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور کسی کو دوسرے کو دینے کے لئے سایا بھی نہیں کیونکہ اس میں پتے نہیں ہیں تو اگر آپ کو محبت ملتی نہیں تو آپ محبت دینا شروع کر دیں انشاءاللہ وہ محبتیں آپ کے پاس لوٹ کرائیں گی لیکن محبت میں کبھی بھی آپ کی جیلسی نہ آئے محبت میں کبھی یہ نہ ہو کہ بس یہ میرا ہے یہ میری ہے محبت ایسا پیور جذبہ ہے جو انسان کو نرم بناتا ہے محبت ایک ایسا جذبہ جو انسان کو اٹھاتا ہے اس کو موٹیویٹ کرتا ہے اچھے کام کرنے کے لئے جیسے مجھے محبت ہے کہ میں اللہ کے دین کا کام کروں تو مجھے مزا آتا ہے اس چیز کا تو محبت سے جو بھی کام کیا جائے گا اس کا مزا آئے گا انشاءاللہ لیکن ہوتا ہی ہے کہ ہم یہ محبت کا سورس کبھی غلط تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں محبت ملتی ہے ہمارے ماں باپ سے بچپن سے وہ ہمیں محبت سے پالتے ہیں ہمیں محبت ملتی ہے ہمارے بہن بھائیوں سے وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں ہمیں محبت ملتی ہے دادا دادی سے ہمیں محبت ملتی ہے اپنے بھائیوں سے ہمیں محبت ملتی ہے مامو سے چاٹو سے نانا سے نانی سے خالو سے پھپھو سے ہر رشتے سے یہ وہ رشتے ہیں جو ہمارے بڑے قریبی ہمیں ان سب سے محبت ملتی ہیں لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ محبت کہیں باہر تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک ایسا انسان جو ہمارے لئے نامحرم ہے جو ہمارے لئے نامحرم ہے بلکہ جو میں نے لسٹ کنوایی آپ کو اس میں سے ایک نام ہٹا دیں جو میں نے بول دیا پھوپا پھوپا بھی نامحرم ہے خالو بھی نامحرم ہے تو محرم کی محبت ایک طرف ہوتی ہے اور ایک ہم جو ڈسکس کرنے والے وہ ہے نامحرم کی محبت جن سے ہمارا پردہ بنتا ہے ان کی محبت میں ہم گرفتار ہو جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کیسے اس میں پھس گئے تو آج ہم اس کے انشاءاللہ قوزز جو ہے وہ بیان کریں گے سب سے پہلے کمپنی ایسی محبت میں انسان کیوں جاتا ہے اس کی کمپنی اگر ایک دوست ہے ٹھیک اور یعنی فرنڈز کا گروپ ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر چار پانچ لڑکیاں ایسے ریلیشن میں فسی ہوئی ہیں چونکہ بہت کومن ہو چکا ہے وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہماری عزت ہے اس سے ہماری بڑی شو ہوتی ہے اور یہ آج کی ضرورت ہے بوائی فرنڈ رکھنا تو انہی کے درمیان میں کوئی ایسی لڑکی ہوتی ہے جو بڑی اچھی ہوتی ہے اور وہ ان کو سمجھاتی ہے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ سمجھاتی ہے کہ دیکھو یہ غلط چیز ہے تمہیں اس چیز سے باہر آجو بلکہ وہ دوستیں اس سے ڈسکس کرتی ہیں کہ دیکھو ہم رات کو باتیں کرتے ہیں اور ہمیں اپنے بوائی فرنڈ سے گفٹ ملتے ہیں اور پتہ ہم نے تو اسے شادی بھی کرنی ہے یا ہم شادی نہیں ہم تو صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں تو وہ لڑکی ہے ان کی دوست ہے وہ سمجھاتی ہے ان کو سمجھاتی ہے لیکن وہ نہیں سمجھتی ایک وقت آتا ہے کہ وہ لڑکی خود اس محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے وہ لڑکی خود یہ غلطی کر بیٹھتی ہے اس کو پتہ یہ غلط ہے اس کو ہر چیز کا علم ہے لیکن بری کمپنی کی وجہ سے آپ کا پتہ جب سموکنگ کرتے ہیں تو جو سموکر ہوتا ہے اس کو اتنا نقصان نہیں ہوتا اس کے دھوئیں کا جو اس کے باہر لوگ ہیں جیسے سپوز ہم لوگ ہیں ہمارے سامنے کوئی سموکنگ کر رہا ہے تو اس کا جو دھوئیں وہ ہمارے لیے اس موکر سے زیادہ زہریلہ تو اس کمپنی کی وجہ سے وہ لڑکی زیادہ برے کاموں میں پھس جاتی ہے تو کمپنی جو ہے اگر آپ یہ کمپنی ٹھیک نہیں ہے فورا اپنی کمپنی کو چینج کر لیں آپ ان کو نہیں چینج کر سکتے اپنی دوستوں کو پلیز اپنے آپ کو بدل لیں اپنے آپ کو ان لوگوں سے ہٹا لیں کٹ آف کر لیں کیونکہ ان کا اثر آپ کے پر ہوتا جائے گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا یہ ہوا کیسے مجھے یہ کیسے میں کیسے ایڈکٹ ہوگی اس چیز کی وہ کہیں گے چلو ہمارے پاس پانچ نمبر ہیں ایک نمبر تم بھی رکھ لو اس لڑکے سے بات کر یہ لڑکا بڑا اچھا ہے اس کو بھی ایک سی لڑکی کی ضرورت ہے تو مجھ سے بات کر لو تو کمپنی انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتی ہے تو اگر آپ اس کمپنی کی وجہ سے بری ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں فوراں سے اپنے آپ کو بچا لیں کمپنی ایک وہ بھی ہوتی ہے جو گھر کا محول ہوتا ہے اگر گھر کا محول مطلب اس طرح کیا ہے کہ بھائیوں کی افیرز چل رہے ہیں لڑکیوں سے وہ باتیں کر رہے ہیں رات کو اور آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا ایٹس نارمل امینے ابو نے بھائی کو تو کچھ نہیں کہا تو میرا بھی اگر بوائی فرنڈ ہوگا تو کیا برائی ہے گھر میں پہلے بھی پانچ چھے لاؤو میریجز ہوئی ہیں میری بھی ہو جائے گی تو کیا فرق پڑے گا ٹھیک تو یہ جو گھر کا محول ہے یہ آپ کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں آپ نے اب اس گھر کے محول میں رہتے ہوئے اپنی عزت قائم رکھنی ہے اپنی ایڈینٹیٹی قائم رکھنی ہے سارا معاشرہ برا ہو جائے آپ نے سیدھے رستے پر چلنا ہے آپ سے آپ کے رب نے آپ کے بارے میں سوال کرنا ہے یہ کوئی جسٹیفیکشن نہیں کیونکہ میرے گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میں نے بھی کر لیا لیکن میں یہ بتا رہی ہے ایسا ہوتا ہے نازک ذہنوں پر اثر آ جاتا ہے ایک چھاپ پڑ جاتی ہے اپنی فیملی کی فیملی اگر بری ہے تو آپ نے اس کو اچھائی کے طرف لے کے آنا یہ نہیں کہ آپ خود بری ہو جائیں ایک اور جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ جیسے ہی آپ جوان ہونا شروع ہوتے ہیں آپ کے ہارمونز چینج ہو جاتے ہیں آپ کے اندر اس چیز کی طلب آ جاتی ہے ایک اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے اس کے ساتھ میڈیا لگ جاتا ہے جس کے اوپر ایسی فضول قسم کی موویز اور ایسے گانے پیار محبت کے ایون کارٹونز ایسے آگئے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے ایسے کمپلسری تو ہیو ایو ریلیشنشپ یعنی ایک ایسا ریلیشنشپ جو ہے ہونا ضروری ہے آپ کے ساتھ ایک مرد ہونا ضروری ہے اور وہ بھی شادی سے پہلے تو یہ میڈیا جو ہے برباد کر دیتا ہے جو آپ کے ہاتھ موبائلز ہیں اگر آپ اس کا میس یوز کرتے ہیں تو بس آپ گئے اب آپ کے جو ہارمونز ہیں ان کو اس چیز کی ضرورت ہے اور جیسے آپ کو یہ چیز مفت میں باہر سے ملتی ہے تو آپ کہتے ہیں اوکی مطلب اٹس نارمل ٹھیک ہے سب پورا معاشرہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی ایک چام نظر آتا ہے کہ شاید ہمارے سادھی بوائی فرنڈ ہوں گے تو ہماری شیو ہوگی ہمارے سادھی بوائی